میں عرشان والے ربنا الباتاں بھئی کرنیم بس اللہ نے انہاں دے دل جباز بار دیئے جنہاں دے لال ماماں دے پیاروں میں انہاں کو کائنات نیاں حکومتاں بھی کچھ نہیں یاد سک جاؤں جنہاں دے لال ماماں دے پیاروں میں کائنات دے سارے دشمن جو آبے جن اللہ سارے دشمنیں کو اندھا کرنے ہوں اللہ پاک نے مسئلہ سمجھے اے نمازیوں اے تاجروں اے حاجیوں اے روزے داروں اے قرآن دے کاریوں اے جٹے کسانوں اے کہنات دے مسلمانوں اگر تسا قدم بدھا ون چاندے ہو اگر تسا ترقی کرنا چاندے ہو اگر تسا عزت دے تاج مامنا چاندے ہو تواری عزت ماندے قدمے چھے تواری ترقی ماندے قدمے چھے تواری بلندی ماندے قدمے چھے توارا سرخ رومنا ماندے قدمے چھے توارا بلند بخت ماندے قدمے چھے اللہ تو اکو دنیا وی بے بہا لے سی اللہ کو جنت بھی بے بہار سی جنہا بندہ پی اماں دے خدمت جا کرے جیب تینے پی اماں روندے بیٹھے ہوں دے تیری حجرت اللہ کو پسند نہیں اے مرکر فردف سوالے ہوں پی اماں صحابی دے روندے بیٹھے ہوں انتے صحابی دے حجرت قبول نہیں سولمی صدیدہ مسلمان نمازی ہوئے پی اماں کروائی ودا ہوئے تو میرا کل کم کرنے دے نماز وی اللہ کو پسند نہیں جہاد جناہ پسند نہیں کرنے اللہ پی اماں دی اجازت بغیر حجرت وی اللہ جناہ پسند نہیں کرنے پی اماں دی اجازت بغیر تے جتنا مرضی نمازان پڑھتا رہے جتنا مرضی روزے رکھتا رہے جتنا مرضی ماتھتے امینوں ایت بندہ تبات دوران سوال کرنے لگا اے ابل اللہ بن عمر میں اپنی اممہ کو کندھیں تے چاہ کے تواف کروائے حاج تے عمرہ کروائے گھر رو چاہتی آیاں سمین تے پیر نمی ٹکنڈی تا میں کوئی ایڈا سو میں اپنی اممہ دی خدمت دا حق ادا کی تے یا کہنا حضرت عبداللہ جواب نے جیڑے لازج تے ماد پیڑ دے باہر آیاں ہوئے جیڑے لازج تیری پیدائش ہوئی ائی اون لازج تے کو تکلیف ہوئی ائی اجہ تک تے ہوں تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہویا سارے زندگی دا حق ادا دور کرنا حق ادا کرنا تے دور دی باتے پہلا درجہ نو مہینے پیٹے دے چاہ ونڈی از میج دے بدلے جا دوجہ درجہ پیدائش والے ترد کو برداش کرن دے بدلے جا تے تریجہ درجہ جڑے ملے بچہ پیدا تھی منگے ابو حریرہ انہ دی کنیاتے اور حریرہ حریرہ دی تسگیرے حریرہ حریرہ دا مانا ہوں دے بلی ابا دا مانا ہے ابو دا مانا ہے والا ابو حریرہ بلی والا حضرت ابو حریرہ بلی دے جانورنا بڑی محبت کرنے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمائے بلی ہے نا جڑی بلی بلی پاک ہے بلی پاک ہے ایک انہیں حلال حرام بیا انہیں پاک پلیت پاک پلیت بھی چیزیں حلال حرام بھی چیزیں پاک ہے بلی توارے کپڑے نہ لگ ونجے توارے کپڑے پلیت نہیں تھی بلی توارے لسی پی ونجے لسی کو جھٹھا ونجے توارے لسی پلیت نہیں تھی نہیں بلی توارے کھیر کو مو مار ونجے تے کھیر توارا پلیت نہیں تھی نہ تُساہ استعمال کر سکتے ہو بلی نال محبت کرنی چاہیے بلی تے جانور صحابہ محبت کرنے ہیں لیکن ہے حرام کھا نہیں سکتے وہ زبا نہیں سکتے مطلب سیہر سمیں کے رڑک چھوڑو بلی حرام ہے لیکن ہے پاک جو میں کتا جیسوں میں لگے تھے جیسوں میں کپڑے پلیت تھی کتا پلیت ہے حرام بھی ہے پلیت بھی ہے لیکن بلی جڑی ہے وہ پلیت نہیں تُساہ ڈٹھا ہو سی عام طورتیں لوگ جھولی اچھی رکھی بیٹھے ہونا بلی جڑی ہے گھریں اچھی ہوں دیئے کتا گھارے سے رکھان منا ہے فرشتہ نہیں اندارا حمد دا بلی یووے پہ کوئی گاہ نہیں چوہے چوہے ایک خادی رہا سی تے چلو بندہ کھیڑ دائی پیارا میک بلی نال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت دی والا اکثر بلی نال رکھ دیں نبی علیہ السلام نے انہیں کو ہیک نمار فرمائے ابو حریرہ یعنی کنیت کر کے اے بلی علیہ تو والا آپ آدھے ودھے انہیں دوستیں کوں بھئی میں کوئی عبد الرحمن نہ سجا کرو میں کوئی ابو حریرہ سجا کرو میں کوئی نبی حسین ابو حریرہ کر کے سجے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے عظیم صحابین اور فقیح صحابین محدث صحابین آپ دیا اکثر حدیثان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد اکثر ساکت یاد کہنی اسا حدیثان یاد کرنکو مصیبہ سمجھنے بہت سہریں انگال ہی انہیں نبی پاک جہاں تو ساں انہیں کوئی یاد کیتا کرو دماغج بلایا کرو مولویاں کنے جیڑے بلے تقریب سنو وال جیڑے حدیثان مولوی سناوے وہ حدیثان یاد کیچا کرو بلایا کرو میں کوئی ایک بڑھڑی ملی کلر علیہ دے علاقے دی بڑی نیک عورت ہے اللہ کو صحت سے وے ستر سال کے اُتھے ہوں دی عمرے تے اُن علاقے جیڑا کوئی جلسہ تھی وے وہ لازمی سن دیئے آپ ہی جلسہ کرویں دیئے ہر سال اُتھر بھی ہوں دے نیکے نو آپ ہی نیکے ماشاء اللہ اُہون چاندنی پہلے صدردین آئیے ملکنہ جمعہ پڑھا تے سن دیویے درہ گھاٹے تے اُم میکو ملیئے ملے گھر آئیے ملے وست سعادت آئی دیندار آورات آئی تے اُم میکو آکھن لگی تو آجاں کوئی تقریباً سو تقریران ہی ہو جی ہیں جنہ دے میں کوئی موضوعی یادن موادی یادے آن خود میں سنا دینیا میں والا کیا چلو بھئی ان بزرگے کوئی کیا تنگ کروں بلو آپ سنا من شروع کر لیتا فلانے سال فلانے مہینے سادے علاقے دے فلانے بندے دے جلسے دے آیا وے تے موضوع فلانا ایتا فلانا تے حدیثا فلانا میں بڑا حیران ہویا سوک دی گا لے تو آکر لگے بھئی سارے گھر دے سارے بال ہوتا ہی سمدے نہیں جیتے ہی کچھ تقریر نہ سنو جیڑا بار بار سنو آپ میں یاد یہ میں دیا اصلا دے گھر ہیں تقریران لائے ہی کرے ہی نہیں موبیلیں جرکیاں کرے ہی نہیں بالیں بچے کو کرے ہی نہیں سنو آپ کرے ہی نہیں سنو ہون جی میں موسم میں رڑھ وائی دا ٹریکٹر آلے کلو پچھا کرو جو وقت پاس کرنا ہوگے نا حال مارا لالا او والا پیچھے چھینے کو لائے ودا ہوں گے یا وقت کئی ملنگ کو لائے ودا ہوں گے بھئی تُسا دین لاؤ قرآن لاؤ کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثہ حضرت ابو حریرہ قبہ ہوں یاد تحق نیوار فرمینا کہ میرے کنے واتبیا کہیں کو حدیثہ یاد کہیں نہیں لیکن عبداللہ بن عمر بن آس میرے کنے زیادہ حدیثہ کچھا کر گئے اندھی وجہ ہے وہا ہوا یک توبو والا اک توبو او لکھ سگدہ ہاں میں لکھ نہ سگدہ ہاں بس میں جیڑے یاد کی چند زہنچ بھی لائے ہمیں آفزہ بیدا تیزہ لکھان نہ جاندہ ہمیں او لکھان جاندہ لکھان علا بندہ دھیر مواد کٹھا کر میں دے لکھان علا بندہ دھیر مواد کٹھا کر میں دے تے حضرت ابو حریرہ دا نبی بات دی سنت نال کتنا پیارا آپ دے طریقے نال کتنا پیارا تُسا اندازہ لاؤ فرمینن کے کوئی ایسی سنت نہیں جیڑی میں چکائی ہوئے تے میں ہوں دے اتے عمل نہ کیتا ہوئے کوئی سنت ایسی نہیں جہندہ اتے میں عمل نہ کیتا ہوئے توجہ کرسو میرے ذرا لیکن ایک سنت دی ہو جی جہندہ اتے میں عمل نہیں کر سکیا وجہ بھئی تکیڑی سنت اکھر لگن نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوہتری کو اپنی دوہتری کو اپنی نواسی کو اپنی وڈی بیٹی سیدہ زینب دی دھی کو بیٹی کو سیدہ کو امیمہ کو اپنے کندے تے چاہ کے نماز پڑھیا نے میں آپ دی این سنت اعمل نہیں کر سکیا وجہ پچھینے تے فرمینن ان دی وجہ ہے میری دوہتری ہے ہی کہنا اللہ میں گو دوہتری تے نواسی دیوے آ تو میں والئین سنت اعمل کرا یعنی نبی پاک دے اداوے نال آپ دے سنت انا کتنا پیار خیر ایت ویسے میرا دل کی تے میں تو اگتار اف کراچھوڑا صحابی تھا ہن جیڑی میں حدیث پاک تو سنا من چاہنا وہ تُسا سنو بھی سئی تے یاد بھی کرو تے عمل بھی کرن دی کوشش کرو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ پشدن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو اگر میں چنائی کرا اگر میں بھلائی کرا اگر میں کہنال خیر خواہی کرا اگر میں کہنال چنائی کرا میں کو دسو تے سب تو زیادہ میڈی چنائی دا حق دار کونے یاریں نال چنائی کرا ہمسائیں نال چنائی کرا سنگت نال چنائی کرا استادیں نال چنائی کرا مسجد نال کرا مدرس نال کرا علماء نال کرا کہنے نال کرا میں چنائی کرن دا ارادہ رکھ دا تے میں کو دسو میں سب تو زیادہ حق کہن دا ہے میں جنہ نال چنائی کرا بھلائی کرا اور تو ساوی توالا ارادہ ہے بھلائی کرن دا چنائی کرن دا کہ کائنا ہے نا ارادہ ارادہ بڑھے سو اللہ توفیق دے رہی سی ارادہ تے بڑھاوے نا بندہ چنائی کرن دا ہے نا ارادہ اور نبی پاک نے ڈشے بھی چنائی کہن دے نال کرنی ہے پہلا حق کہن دا ہے نو جھا کہن دا ہے تری جھا کہن دا ہے چوتھا کہن دا ہے ہمیں نبی پاک نے درجہ ڈشے لے ہاں بھئی اللہ دے پیغمبر میں گنس ہو کہ میں اگر چنائی کرنا چاہما حسن سلوک کرنا چاہما میں بھلائی کرنا چاہما تو سب تو زیادہ حق دار کون ہے میں کہنا چنائی کرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اموں کا اے ابو حریرہ چنائی کرنا چاہنا ہی بھلائی کرنا چاہنا ہی حسن سلوک کرنا چاہنا ہی چنگہ رویہ افتیار کرنا چاہنا ہی پہلا حق تیری امہ جید ہے سب تو پہلا تیری مادہ ہے تیری امہ جید ہے باقی سارے بات ہے اچھا اللہ دے پیغمبر امہ جید بعد لوجا کے کہنا ہے سمع من آپ نے فرمایا کالاcionwiąہ کا اے ابو حریرہ لوجا درجہ لوجا حق بھی تیری امہ جید ہے اچھا اللہ دے نبی سمم من تریجہ آگ کہنے دائے تریجہ نمبر دے کہنے آبار آئے آپ نے فرمایا امو کا بہرہ تریجہ نمبر بھی تیری امم دائے پہلا درجہ تیری امم دائے دوجہ نمبر بھی تیری امم دائے تریجہ نمبر بھی تیری امم دائے چوتھا نمبر اللہ دے پیغمبر کہنے دائے سمم من آپ نے فرمایا سمم ابا کا چوتھا نمبر تیرے بابے دائے چوتھا نمبر تیرے ابے دائے ترائے نمبر تری اممہ جیدین چوتھا نمبر تری اپے جیدین اممہ جیدینال چنگائی کر کر گی دیم آپ نے فرمائے والا کر والوی کر گی دیم آپ نے فرمائے والا کر اے اصل مقصد ہے وال 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 کر چنگائی اممہ جینا اے اصل پہلا نجاتری جہ درجہ دا مطلب بار بار چنگائی کر ایک دفعہ ہزار پیدا نہ اٹھ لے کے خوش نہ تھی گھڑ ایک دفعہ دوائی گھن کے وقت خوش نہ تھی گھڑ ایک دفعہ ہزار پیر دبا کے وقت خوش نہ تھی گھڑ بار 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 پہلا درجہ بھی تری اممہ جائے درجہ بھی تری اممہ جائے تری جہ درجہ بھی تری اممہ جائے اندھا درجہ مطلب ہے کہ جے تک تری اممہ راضی نہ ہوئے ہو تک تو درجہ بندنال چنگائی نہ کر سگدہ پہلے نمبر دے ہوتے اپنی اممہ کو راضی کر گنے والوی بہتر ہے جہ دو جے نمبر دے راضی کر گنے والوی بہتر ہے جہ تری جے نمبر دے راضی کر گنے والوی بہتر ہے جہ والوی راضی نہیں ہون دی تے راضی کرن تیری زمد آرئی ہے اترائے ترجہ تان لیتے گئے تاکہ کسرہ دینال تے بار بار اپنی ماں جی دینال چنگائی کریں گا رہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوری امت کو تعلیم لیتی ہے حضرت ابو حریرہ کو نصیحت فرمائی نے کہ جیڑا بندہ حسن سلوک کرنا چاہے جیڑا بندہ چنگائی کرنا چاہے جیڑا بندہ خدمت کرنا چاہے جیڑا بندہ چنگا بڑھنا چاہے جیڑا بندہ بھلا بڑھنا چاہے جیڑا بندہ بھلائی کرنا چاہے یاریں کے بھی زیادہ سنگت کے بھی زیادہ دوستیں کے بھی زیادہ دنیا دے استادیں کے بھی زیادہ اپنے ہمسائیں کے بھی زیادہ بیوہ کے بھی زیادہ یتین کے بھی زیادہ مسکین کے بھی زیادہ مسیح تے مدرسے کے بھی زیادہ زندگی دے سارے معاملات کے زیادہ اگر سب تو زیادہ اگر سب تو زیادہ چنگائی کرنی ہے تے اپنی امہ جیدے نال کر تے اپنے اپنے جیدے نال کر اللہ پاک تری زندگی دے اندر خیر پیدا کر دے پہلا نمبر وی امہ جیدہ تے لوجہ نمبر وی اسند آخری نمبر ہی کو نہیں بڑھایا ہسندہ لیفٹ ہی کرے نہیں دی تھی غور ہی کرے نہیں کی تا غور ہسندہ توجہ ہی کرے نہیں کی تھی اگر میرے رکھیں درہا آخر وجہ کیا ہے اوہ اببہ تے امہ ہان تے برابر رشتہ دار پیودہ ہی تا حق ہے نا اببہ ہے تے امہ ہے والے فرق کیوں ہے امہ دے ترائے درجہ انتے اببہ جیدہ ایک درجہ یعنی چوتھا چوتھے نمبر دے والا اببہ گرازی کرنے وجہ کیا ہے امہ جیدہ حق کیوں ہے پہلی وجہ ہے پہلا درجہ پہلی وجہ دوجہ درجہ دوجہ وجہ تریجہ درجہ تریجہ وجہ امہ جنیے اببہ دی بانی سبت زیادہ عزم شام برداشت کریں دیے اپنی اولادیں حوالے نال اببہ بھی عزم شام برداشت کریں دے اببہ بھی عزم شام برداشت کریں دے کوئی شک نہیں کمیدہ اببہ ہے گرمیے چبہ رلدے اپنے پھٹے پرانے کپڑے کو سیکھیں اپنی اولادیں چنگے کپڑے کی دیودہوں دے اپنی جتی پھٹی ایتیں گزارہ کر کے اپنے بالدے سکولیں دے چنگے بھوٹ کی دیودہوں دے اببہ جیدیاں بھی عزم شام اببہ جی نال بھی بڑی محبت کرنی چاہی دیے لیکن ماں اپنے پہ اولاد نال اببہ دی پانی سبت زیادہ عزم شام برداشت کریں دیے پہلا درجہ پہلی عزم شام برداشت کریں دیے اممہ اپنے پیٹے جا اگتھ نو مہینے اپنے بچے گو چین دیئے اے بہت بڑی ازمیش ہیں اپنے پیٹے جا اپنے بچے گو چانونا تے اپنی بال دی ازمیش برداش کرنا جڑے ملے بال چوکھا دی منجے مادے پیٹے جا ٹردہ بدا ہوں دے پھردہ بدا ہوں دے حلدہ بدا ہوں دے چلدہ بدا ہوں دے تے ماں جڑیے بچین راندیے کھاون پیمن بھی چنگا نہیں راندہ نیندر تے شکون بھی چنگا نہیں راندہ ماں اپنے کمکار بھی چنگیں نہیں کر سکتی اممہ دا سفر حضر بھی چنگا نہیں تھی دا جڑی بال جڑی ماں حملہ نہیں ہووے جڑی ماں دے پیٹے چپال ہووے او ماں بڑی ازمیش تے درجے کے گزر دی پیونی ہے اللہ دے پاک پیغبر نے ماں دا پہلا درجہ اٹھ نو مہینے دی ازمیش برداش کرن دے بدلے دے اندر ذکر فرمائے دوجہ درجہ دے دوجی ازمیش جڑی ملے بچہ ماں دے پیڑ دے باہر نکل دے دیکھنا میڑا وہ چھوٹے بچے ہی دی دے خدرہ وڈے بزرگ بھی ہی دے دے خدرہ میں تو اپنے غسن سلوک دا مرکز بیٹھا دا سینہ بھی چنگائی کرنی ہے تو کہنے نال کرنے اصلا جنرال چنگائی کرنے بھی دے نا کرنی انہا نال بھی چاہی دیئے لیکن انہا باہ دے چاہ ٹھیک ہے تو ساں بیوہ کو گھیو کھنڈ گھنڈے ہو یتین کو کپڑے گھنڈے ہو کوئی شاک نہیں ہم سائے کو لوئی روٹی پانی بھاجی پچھا کرو کوئی شاک نہیں جڑے مستحے کہنے نالنے کی بھلائی کرو کوئی شاک نہیں لیکن پہلا حق کہنے دائے میں اے بیٹھا دے سینہ جنہاں ساں کرنی توجہ نہیں کی دی جڑی کہا ہر وہاں آتے او آدے اندہ حق کے او آدے اندہ حق کے جڑی مادی اولاد نیرے او ماں کا ہر واق او وڈا آدے او دے سی وچوان دے سی وچوان دے چھوٹا دے سی چھوٹا دے وڈا دے سی تم اپنا حق ادا کر چھوٹے تے کیوں چھوڑے نہیں وچویں تے کیوں چھوڑے نہیں تیرا حق ہے روچہ درجہ کیوں ہے جڑے مادے پیٹی جو بچہ نکل دے یہ بڑا اوکھا اوکھا مرحلہ ہے اوکھا زندگی دے کہیں موڑے چیتنی مشکل نہیں ہوں دی مات ہے تے کہیں انسان تے اتنی ازمیش نہیں ہوں دی جڑے ملے بچہ پیدا تھی دے دعا ماں کرویں دے ودے انہوں لوگ دعا کرائے سی ڈیلیوری دا مسئلہ ہے والدی پیدایش دا مسئلہ ہے بڑا اوکھا کام ہے کی میں اوکھا ہے حضرت سیدہ مریم حضرت سیدہ مریم دے پیٹی چھو جڑے ملے بچے دی پیدا تھی من لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھی من لگیا اتنا بڑا ازمیش اتنی بڑی ازمیش حضرت مریمہ کھن لگی کاش میں مرونیا مطو قبلہ حاضا اے وقت نہ دیکھنا پوویا اے وقت کے پہلے میں نے اوتے موتا بنیا یا وطی میں ہوویا او نسی امہ نسی میں بھولی بھولی ہوں میں کو جان دا بھی کوئی نہ ہوویا میں پیدا ہی کہنا ہوئی ہوں ایک اندر دے زہی آدن ای ایسا سرد تے تخلیف ہوندے میاں تے اکثر تے عورتہ برداش نہیں کرسل جان بچے دی پیدا ایس دے چیم عورتہ مر میں جن رانجن عورتہ دی ڈیتھو بے نیرانی ہے عورتہ مر میں جن رانجن تے موتا بے نیرانی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بندہ تواب دے دوران سوال کرن لگا اے عبداللہ بن عمر میں اپنی امہ کو کندھیں تے چاہ کے تواب کروائے حاج تے عمرہ کروائے گھر رو چاہتی آیا سمین تے پیر نمیٹی کنڈی تا میں کوئی ایڈہ سو میں اپنی امہ دی خدمت دا حق ادا کی تے یا کہنا حضرت عبداللہ جواب دے دن جڑے لازج تے مات پیڑ دے باہرہ یاں میں جڑے لازج تیری پیدائش ہوئی ہے اون لازج تے کو تکلیف ہوئی ہے اجھا تک تے ہوں تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہویا سارے زندگی دا حق ادا دور کرنا حق ادا کرنا تے دور دی با تھے پہلا درجہ نو مہینے پیٹے دے چامن دی ازمیش دے بدلے جا دوجہ درجہ پیدائش والے ترد کو برداش کرن دے بدلے جا تے تری جا درجہ جڑے ملے بچہ پیدا تھی منجے اوکا کم ہندے بچے کو سنبھالنا تے بچے کو پالنا تے اندھا گند صاف کرنا ان کو صاف صترہ رکھنا اندھے پیشاب کا خیال کرنا تے اندھے پیشاب کو صاف کرنا اے بڑا اوکا کم ہندے اے بعد ہی خان بن گئے بعد اے چودری بن گئے بعد اے چندر بن گئے بڑا مچھیں تھے ہاتھ پھیر کے اندھا پہت ویں دھا پہت والے آجن لمجھین شلواراں سی واکن اپنی مرضی دی زندگی ودہ گدریں دے اپنی مرضی دے گھوکے ودہ مریں دے اماں بڑھڑی پھنگ دی پئی ہے اماں بڑھڑی دا اپنا مسئلہ بڑھنیا ہوئے ایک ازرہ بھی پرواہ نہیں تھی دی اللہ فرمے دے اوہ ویلا بھی یاد کر جنہ نو مہینے اللہ وزن ماں تیرا چاہ دی رائے گئی ہے اوہ ویلا بھی یاد کر جنہ ماں دے پیٹ دے مہارندہ بیاں میں اوہ ویلا بھی یاد کر جڑے ملے ڈون سال تک اماں تے کو اپنا خون پلیں دی رائے گئی ہے اپنا دو دب پلیں دی رائے گئی ہے ترات کامل تری خدمت کریں دی آئی ترے گاندہ صاف کریں دی آئی اللہ فرمے دے ترائے عزم شان جہن دے بدلے جب پہلے ترائے درجے اماں جی دے بندن اوہ چچا چپ کر باؤ بیٹھی بھائی چھوٹے بچے بلکل آرام کر باؤ تو آپ کو کوئی سے سمجھندی بھی ہے پہلا درجہ کہنا ہے بولو لوجہ درجہ کہنا ہے تری شا درجہ کہنا ہے اللہ سے یہ ترئی درجے قرآن جلسائیں یہ ترئی عزم شان راب نے قرآن جلسائیں سورت دنان سورت اللہ کا آف چھویسی بارہ آیت نمبر پندرہ اللہ کریم نے فرمائے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حَمَلَتُهُ عُمْدُهُ قُرْحَا وَوَزَاتُهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَعَنَعْمَلَ سَالِحَن بیٹھے ہونا توارے اشایت توارے بستے بھی دروری ہے ایک پہلی حدیث ایک حدیث ایک آیت تھی یہ انڈو جے پاسے آدھرا درجہ کہیں خدمت کیا نہیں کرنی ہے یار دے تو موبیل توٹال خرچہ میرے زیمے ہوندے نیٹ دا پیک کے جیو کمہ لوا رہے ہیں انہیں جن 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 جا میرا جوڑا ہوں ہنجا ہنتا جوڑا جی میں میری ٹوپی ہوں ہنجا مری واسکیٹ ہوں ہنجا مری واسکیٹ tested جی میں میں ترس ہوں اوڈ ترسی امہ دے بوچھن دا پتا ہے نہیں امہ دے سیرپ دا پتا ہے نہیں امہ اوں کہیں دے جیو میں اوہ نکیہ دے جیو میں اوہ دے کا کے دے جیو میں تیرے جیو میں فضول خرجی ہے تیرے سب تُرسی آڈا موسن پیومہ چنگائی کرن پیومہ نال کرن قرآن پاک اچھا اللہ نے فرمائے اے پوچھ دیں جو ساں خارچ کیا کروں تو کتہ کروں اگر تُساں خارچ کرنا چاہتے ہو فَلِلْوَالِدَيْنَ اپنے پیو ماتے خارچ کرو سب تُو وَلَّا بہتر خارچ پیو ماتے خارچ کرنا سب تُو وَلَّا بہتر خارچ اپنے ماں واپتے خارچ کرنا یہ اُن ترائے دلیلیں تھی گئیں خدمت قیندی کرنی چاہیے میں بلدہ سینہ تواقوں جو ایک خدمت تھی جی کی میں چاہتے سارے ہونا بھی سارا پوتر ساری خدمت کریں ساری اولاد ساری خدمت کریں میں دسینہ تواقوں آجی خدمت قیندی کرنی ہون ترے سامنے بھی حدیث رکھنا سن دے ہو حدیث سن دے ہو دو جی حدیث ہے چوتھی دلیل ہے اے حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے کتھا ہے بولو چاچے کتھا ہے مسلم دے اندر حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ حدیث دے راویین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قام رسول اللہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایے راکے ماہ نفو راکے ماہ نفو ترائے باری امام کائنات نے فرمایے مدان ناک مٹی تھی ویں او شرمندہ تھی ویں او شرمندہ تھی ویں او شرمندہ تھی ویں اللہ دے پاک پیغمبر گواہ کھا گئے کیڑا اللہ دے نبی شرمندہ تھی وے کہیں دے پارے شرمندگی دی بد دعا بیٹھے کرنے ہو آپ نے فرمائے من عدرہ کا ابا ویہی اندل کے بارے آہدہ ہوما اوکی لے ہوما فلم ید خلال جنناتا جیڑے بندے دے ماں باپ پوڑھے پے کو پہنچ ونجن یا امہ پہنچ ونجے یا اپا پہنچ ونجے پوڑھے پے کو تین او جوان اپنے پیغمہ دے خدمت نہ کرے اللہ کو دنیایں شرمندہ کرے تے آخرت دے سزائے اے جنت دے اندر نہیں داخل دی سکتا اے جنت دے جنت دے جنت تو آری مردی جنت دے بنجو نہ بنجو جنت دے ایترام ما دے قدمے تلے شارٹ کٹ رستہ جنت دے دے سندو اگر ویچلا بننا ویچلا لمبا ٹور نہ کرنا پوزی شارٹ کٹ جنت دے ماں دے پیریں دھائی پو تے امہ کو راضی رکھی رہو عقیدہ توحید ہوئے نمہ دے پوری ہوئے کہیں دے حق کی کہنا کھا دی ودے ہوئے چھوٹیاں گوٹیاں غلطیاں اللہ ماں دے پیریں پوزنال معاف کردے کیا کہا لے میڑا تے تجربہ ومیاں جنہی امہ جیندی ہوئے ہوئے بھی پوترتے اولاد راضی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیان جنہ چاہواں بلا بھی کیا گالی وے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اینجی ماں دی اولاد کو کہنا ہی کوئی بندہ نوکھ نہیں دے سکتا تکلیف نہیں دے سکتا اینجا کوئی والی ڈنگا نہیں کر سکتا اللہ ہی دے دشمنے کو آپ کافی ہوندے اللہ ہی دے رستے آپ کھولیں دے اللہ ہی دے رستے تو کنڈے تا ڈھینگریاں آپ ہٹیں دے اللہ ہی دے مدد آپ کریں دے اللہ ہی کوئی عزت آپ دے دے اللہ دے او اولاد کے بچڑے بختیں آ لے میں اللہ دی رحمتے چاہے میں میڈی عام شاہ میں چاہے میں جیڑے آپ نے امہ کو راضی کی تی رامن اب کو راضی کی تی رامن تو اگر آسمان دی بلندی تے پجڑنا چاہ نہیں تو اگر چاہ نہیں میں ماہر سیاست دان بڑا تو اگر چاہ نہیں میں ماہر جٹ بڑا تو اگر چاہ نہیں میں ماہر تاجر بڑا تو اگر چاہ نہیں میڈے علاقے جواہوا تے بھال بھال ہوئے تو اگر چاہ نہیں کہ ہار ڈاڑ ہی منا سلام کرے تو اگر چاہ نہیں وستیت تیرا پوزہ چلے تیرا پھرم بڑھے اللہ فرمے دے اپنے پیو مادی خدمت نہ حق کا دا کر نہ چونکے کر نہ چنانچے کر نہ اگرچے کر نہ مگرچے کر نہ سجے دیکھ نہ کبے دیکھ نہ اپنی غربت دیکھ نہ اپنے عقل دیکھ گھوڑے دوڑا نہ اپنے بھرا میں تساٹھ اپنے پیو مادی خدمت تیری ذمہ داری ہے تی کوئی چار چاند لامنا میں رب دی ذمہ داری ہے کرے سو وراؤ کھا کم نہیں آئی کیا تو بھائی پولی شاہب ہمارے کا گبرو تھی انشاءالہ ہی آتی ہونے آکھن منے نا کوئی گال کروں تو یہ آنے کڑی ہیں نا کوئی گال جو کروں یہ بڑے بڑے بڑھر گا دے کوئی گال جو کروں کیا کڑی ہیں نا یہ جہون ہی نال یہ کھلے کڑ سن یہ چپلیاں لہے سن تیری طبیعت فیفیٹ کرے سن ہاں تو گھبرات کام جو صدح لائی انہیں کو چنگے کام جو لائی شروع لائکے بل ہوئے ہی کرنے انہیں پہلا حق کہنے لائے بولو یا دو اتنا تے دو حدیثاں سنائی بیٹھاں وقت تو رضاہ نہیں میک کرنا پیا ٹھیک ہے ناظرین میں تو آری محبت کی آیا انشاءاللہ دعا کرو اللہ قبول کرے توجہ ہے انشاءاللہ کتی حدیثاں تھی گا دو تحیطاں کتی تھی گا دو والسلام چاچا آمد آگا ان تقریر بھلا موڑو سنڈو شروع کرنے آئے لیٹ تھی گا نا مدی کو پیچھلیں چار گالیں سنڈا ہم نے پوسنے چلو میں بعد ایک کلیں سنڈا رہا سن اے چاچا آمدی یاد کی تھی ودا ہوں دے حدیثاں نہیں سمجھ جائی تو سنی یاد کرو ہاں جی کہنے ہاں کے پہلا ہاں کے کہنے ہے بھئی بولو لوجہ ہاں کے کہنے ہے امہ جید ہے تریجہ ہاں کے کہنے ہے امہ جید ہے چوتہ ہاں کے آپ بے جید ہے موندارہ تریجی حدیث سنی درہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیثیں حضرت رسول کریم علیہ السلام دی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرنن اکھنڈ کے نمائے اک نیوار اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں کالا رجول اللین نبی ایک بندہ اللہ دے پیغمبر کے آگے آ کر کے اکھنڈ کے آؤ جائے دو اللہ دے نبی میں جہاد کرنا چاہنا میں تلوار چاہنا چاہاں میں لڑائی کرنا چاہاں میں جہاد دے میدان دے مجھنا چاہاں حضرت عبداللہ دے نمائے اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا میں بندہ جہادی اجازت پیا گھندا اللہ دے پاک پیغمبر نے اُقو کیا فرمائے صحیح بخاری دی حدیث اللہ دے نبی فرمائے اے نسا میرا صحابیان توجہ ہے یہ تریجی حدیث ہے اے نسا میرا صحابیان قال اللہ کا ابوان تیرے پیو ماوی ہن یا گئنا سبحان اللہ اے جہاد تیرے پیو ماوی ہن یا گئنا عظیم عمل جہاد اگلے لفظیں دے گھور کر تیرے پیو ماوی ہن یا گئنا اے بندہ جواب نے وڑا کے کالا نام جیا سونے ہو میری امہ بھی جیندی ہے میرا اپا بھی جیندائے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے کہا اللہ ففیہ ما فجاہ دا اے میرا صحابیان اگر تو جہاد کرنا چاہنے میدان مقتلش تلوار چلا کے لڑائی تے کتال دا صواب حاصل کرنا جانے والو میں نبی دی نصیت دیں اپنے پیو ماو دی خدمت کر تکو اللہ جہاد دا صواب اتا کر کہیں دی خدمت کر کہیں دی خدمت کر بڑے خوش نصیبیں اوہ پیو ماو جیندی اولاد پیو ما دی خدمت کر جہاد دا صواب کمیں دی ودیوں دیئے جہاد دا صواب کمانے پیو ما دی خدمت کر اترائے حدیثیں تھی گینی ان چوتھی حدیث تے غور کر این حدیث دے رابی حضرت عبداللہ بن عمرین تے روایت حدیث سنن نسائی چے اے حدیث اگر تو کو سمجھ نہ آئی میں کو بڑا ارمان لگنے ذرا غور نال سنو اللہ دے پاک پیغمبر دیئے کتنی پیاری حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرادن میں اللہ دے نبی دے کٹھے بٹھاں میں ایک بندہ آگئے آ کر کے آ کھنگے اُباہیے اُکا اللہ دے نبی میں حجرت تے توا دی بیعت کرنا چانا اجازت لے ہو تے میں حجرت کرنا چانا تے میں توا دے نال جننا چانا اردے کھو درا پہلا جہاد دی اجازت کی ننا ہے ایک اڑی شاید اجازت کی ننا ہے ہجرت دی پہلا جہاد دی اجازت کی ننا ہے نبی سے اجازت نہیں دیتی بھئی تُو ہی میں کرب بھی تُو ہماردی خدمت کر ہونی دے 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 دیتی درا اے صحابی آدھے اللہ دی نبی میں تولے ہاتھ تے بادا کرنا چانا میں حجرت کرنا چانا دیکھنا میرے دو درا میں حجرت کرنا چانا تے میں بڑی قربانی دے کے آیا میں ولی ازمیش بختا کے آیا آپ نے فرمایا کیڑی قربانی آدھے والا کا ترکت ہو توجہ ہے میری ازمیش سنو میری پریشانی سنو میں تولے کے آیا والا کا ترکت ہو ابا وئی آئی اب کے آن میں جڑے والے تولے کے اندابیاں میں حجرتہ پادا کرن میری اممہ نا چاندی آئی میری اممہ وی روندی بیٹھی آئی تے میرا باپا وی روندہ بیٹا میں انہ دا روان پروانی کی تھی میرا ارادہ میں حجرت کرنا میں پیوبا کو روندہ ہو یا جھوڑا اے مرکد فرداؤ سے جاوڑا لیو اپنے یاراتے خارج کرنا لیو شیطانی کم میں تھے پیسے ضائع کرنا لیو دنیا کینہ تے چھوارے اڑا بنا لیو تے اپنی فضول خرچی کرنا لیو پیوبا دا ترجہ کتنا ہے اللہ دی نبی میں اممہ تے ابا کو روا کے اندابیاں تے حجرت تے مجھنا جانا اللہ دی نبی میں کوئی اجازت نے ہوا امام کائنات نے کیا فرمائے انہیں کیا ویری گوڑ بھئی چنگا کم کر کے آئیں انہیں کیا ہمت اللہ کم کر کے آئیں انہیں کیا ودی ازمی شیعات پیرے وستے گوڑ بھئی چنگا کر کے آئیں میرے نبی انہیں کیا فرمائے ار جے واہ چاچا آمد ای ار جے والوانج ار جے والوانج الیہمہ اپنے پی امام دو والوانج جے تیرے پی امام روندے بیٹھے ہونے تیری حجرت اللہ کو پسند نہیں اے مرکر فردہ فسوالے ہوں پی امام صحابی دے روندے بیٹھے ہوں انتصابی دے حجرت قبول نہیں سولمی صدی دے مسلمان نمازی ہووے پی امام کروائی ودا ہووے تمہلا کل کم کریں دے دی نماز بھی اللہ کو پسند نہیں جہاد جناب پسند نہیں کریں دا اللہ پی امام دی اجازت بغیر حجرت بھی اللہ جناب پسند نہیں پسند نہیں کریں گا پی امام دی اجازت بغیر جتنا مرضی نمازان پڑتا رہے جتنا مرضی روزہ رکھدا رہے جتنا مرضی مطھے تو محراب بڑھے دا رہے جتنا مرضی حاج کریں دا رہے جتنا مرضی سخی بڑھی جتنا مرضی خیرتا تلاوتا کریں دا رہے اگر پی امام روندے بیٹھے ہوں اللہ پاک دنیا ہوں دی کوئی نیکی قبول نہیں کریں گا آپ نے فرمایا اللہ دے نبی میں اللہ دے نبی میں اللہ دے نبی میں کیا کروں آپ نے فرمایا فاضح ایک ہما کما اب کئی تا ہما اللہ دے نبی فرمایا جیوے انہ کو روا کے آئیں تیری حجرت دا ثواب پیو ماں کو حسان وانے جے تیرے جہاں دا ثواب پیو ماں کو حسان وانے جے تیرے اسلام دا ثواب پیو ماں کو حسان وانے جے تیری عبادت دا ثواب پیو ماں کو حسان وانے جے اگر پیو ماں کو خوش کی دیرہ سین تے کوئی حجرت دیلوڑی نہیں اللہ آپیں سواب بتا کرنے چاچاو جہاد قبول نہیں ہجرت قبول نہیں تیری نمازی قبول نہیں نماز جا تکران کرنا میں کیاست کرنا جب جہاد دی اجازت نہیں ہجرت بلا ہم والے ہوں دی ہجرت نالتے گناہی اللہ معاف کر دے والنماز کے دعائی والتری خیرات کے دعائی میں سو دیکھ ڈیلی پکاما اللہ دے نا دی تے اما آپا میرے تے خوش نہ ہو میری سو دیکھ بیکار ہے میں پنجے نمازہ پڑھا میں رات دا اوٹی کے تحجدہ پڑھا جے پیو ماں میرے تے خوش نہیں تے راضی نہیں اے میری تحجد بیکار ہے اے میرے نمازہ بیکار ہے تیری زندگی بیکار ہے پیو ماں کو راضی کر لے تا رب راضی تھی سی ماں پیور ماں راضی رب راضی رب راضی تے جگ راضی رضل رب بھی رضل والد ہے اگر توں پیو ماں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں پیو ماں کو راضی کر اللہ راضی تھی پوزی تے جڑا بندہ پیو ماں دے خدمت دا حق ادا کرے اللہ با تکو کی تہیں رستے نہیں کھڑے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نے ایک واری میں کوئی آپ واقعہ سنائے گاری ہے بیٹے ہاں سے سفر پہ کرے میں ہاں سے راجنبوردہ علاقے میں دے پیاسے میں انہیں گواہ کہ مولانا کوئی اپنی زندگی دا تاریخی واقعہ سناؤ آکھنڈگین ایک وستیے سے جلسہ آئی تے اے ان جلسے دے پابندی آئی کہ مولی منظور نہیں آمنا چاہی دا دھم کیاں جرائے گئے نا دھم کیاں جرائے گئے نا اتاکہ انتظامیاں جہیں فون کیتے مولی شہب تُسا نہیں آمنا تواری جان کو خطرہ ہے میں گھر بے ٹھامی شاہد بہت دھٹائیما میرے دل خیال آئے اگے منیا یا نہ منیا آج بنینا پوسی جے موتا ویسی دے اللہ دے رستے ویچے میں جڑے بلے باہر نکلن لگاں میرا ارادہ سا ہے میں اممہ جی کو ملیا ونیا میں اممہ جی دے کمرے دا دروازہ کھولے میں لیٹھے میری اممہ جی سبتی بھائی آئی جگاہ ونگوارہ نے میکھی تا میں اپنی اممہ دے پیرے دیا تلیاں چومکیں میں پرگرام تے ٹورپیاں سچا تھے حقیقی واقعہ اچھا والا کیا تھی یا مولانا آکھر لگے دھمکیاں جا رہ گیاں بار بار قتل دیاں دھمکیاں نتیجہ دیکھتے میں چپ کر کے لگا گیاں میں وستی اجھے چاکج لگا گیاں سٹیج کے چاڑے چاہوں میں گیا بیٹھا ہوں سٹیج سیکٹری نے میرا اعلام کی تے مجموع بڑایا ہویا ہی میں تقریر شروع کر دیتی ہے میں ڈارہ سٹیج کہیں والی دنگا نہیں کی تا ہوئے تقوینی نے کی تھی جڑے بلے میں تقریر کر کے سٹیج تو لان لگا ہوں میں کوئی انتظامی آ جائے کہ ڈی ایس پی موقع ذاتوری انتظار جھ کھڑا ہویا ہے میں تلیلت ہمائے کہ جی سر جی کیا ہوتوں میں ہتھ کھڑی پاؤنیے گرفتار کرنے آ کھڑ کے ڈی ایس پی نا مولانا اساں سویل دے انتظار جھ رہے تو آکو آمان آمان کو ارے گھار تک پجھاؤنے میں بڑا حیران ہویا کہ ڈی ایس پی میں کمپرے پروٹو کول نال پجھاؤنے میں بڑا حیران ہویا ڈی ایس پی آ کھڑ کے میری گاریے جا بنجو میں انہوں نے گاریے جامیہ کو پیچھو چار چار پانچ پانچ گا جانو رات دے ڈودہ ٹائما میں گھر پیا گے نام جیڑے ویلے میں اپنے گھر دے باہر پہنچا میں گونہ نے پوچھا ہے میں پوچھے بھئی کی میں تُساں میں کو پوچھا بنا ہے کیا رو لائے ڈی ایس پی آ کھڑ کے رو لے دا پتا کہنی بس اگو اٹھو آڈر آئے اٹھو آڈر آئے اٹھو آڈر آئے اٹھو آڈر آئے کمرے دے اندر داخل ہو ذرا پتا کہا امہ جی جاگ جا پینیا کھائنا میں جڑے ویلے داخل ہویاں میں لٹے میری امہ جی مسلح بچھا کے سجدے دی آلہ تے جزاروں کا تاروں جا پیان میں اچھی اچھی سلام کی تیم امہ جی نے سجدے تو سر جاتا سلام پھیر کے آ کھنڈگی آگئی پوترا میں کہ جی امہ جی آگیاں آ کھنڈگی پوترا کوئی تکلیف تو نہیں تھا امہ جی نہیں ہوئی میں ڈائی را دا تو اکو مل کے ونیاں تو سانسو تے بیاوے امہ جی آگیاں کھنڈگی پوترا جڑوے لیتا ہے میرے پیر چمیانا میں ہوں ویلے دی چادر لی چاہ کے ودا خزانہ ودا خزانہ کروڑے رو پینچ نہیں ملدا سونے کٹھے کرے نہیں ملدا چاندھی کٹھی کرے نہیں ملدا زیورات کٹھے کرے نہیں ملدا مربے ویچے خزانہ نہیں ملدا ساری کائنات قربان کردے میں ایک خزانہ نہیں ملدا جی نے ملے دا میڈیا پیر دیا تلیا چمکے گئیں اے منظورہ میں ہوں ویلے دی چادر لی چاہ کے رون دی بھئیوں اپنے اللہ نال باتاں بھئی کرنیوں وعدہ کی تیمی جیتی میرا پوترا منا ماننا ولے میں ہوتی سجدے تو سیرنا چاہ ساں اچھا 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 امہ جی ہونے سمجھائیے جی پوتر کے لی شاہ نہیں سمجھائیے امہ جی میں پوچھے میں کو کیوں پوچھا گئے ہوں اوہ در اٹھو کے آٹھا رہے مان دیاں دھانا نکل گئے اگھر گئے اٹھو مو تو کوئی نہیں آیا میں ارشان والے رابن آل باتاں بھئی کرنیوں بس اللہ نے انہ دے دل جباز بار دیئے جنہ دے لال ماں وان دے پیاروں میں انہ کو کائنات نیاں حکومتہ بھی کجھ نہیں یاد سک جاؤں جنہ دے لال ماں وان دے پیاروں میں اللہ پاک نے مسئلہ سمجھائے اوہ نمازیوں اوہ تاجروں اوہ حاجیوں اوہ روزے داروں اوہ قرآن دے کاریوں اوہ جٹے کسانوں اوہ کائنات مسلمانوں اگر تُسا قدم و دھانون چاندے ہو اگر تُسا ترقی کرنا چاندے ہو اگر تُسا عزت دے تاج ماننا چاندے ہو تُواری عزت مان دے قدمے چھے تُواری ترقی مان دے قدمے چھے تُواری بلندی مان دے قدمے چھے تُوارا سرخ رومنا مان دے قدمے چھے تُوارا بلند بخت مان دے قدمے چھے اللہ تو اکو دنیا بھی بے بہا لے سی اللہ تو اکو جنت بھی بے بہا لے سی جنہ بندہ پیو مان دے خدمت جگرے اللہ پاک کو عزت دے تاج بہا لے کرنی ہے کہ نہیں کرنی بولو بھئی کرنی ہے کہ نہیں کرنی انشاءاللہ اڈھائی وجہ بات انشاءاللہ مقارب سن تو انہیں واسطے خیرات تیارے تے واسطہ خدا دائیو پیو مادی خدمت برو اپنی مرضی نہ کی تھی گرو اکل دے گھوڑے نہ دھڑائے گرو اپنے اکل دے گھوڑے نہیں دھڑا چار پنچ چیزیں بیان کی تھی بیٹھا انہیں اگلی گال سنو تو میں بات مقام باتا ہوں جی استاذی آج میں میں پیٹرول تے چلدا ہوں آج میں پیٹرول تے چلدا ہوں آج ت发صل viewpoint انشاءاللہ ہون نہیں چپ ہاں جی کیندی خدمت کرنی ہے بولو لیکن آج دے نوجوان لا دے ام сама کتی ہے ناشتہ تیار کردے آج دے نوجوان دیان بقواسان سنان ترکی بھی کرنا چاہنے مہا کر سائی و دے ازت بھی پامنا جاندے اللہ دی قسم جناد نال حضرت موسیٰ دسان بھئی دسان مادہ پیار دیکھنے اممہ جیدی محبت دیکھنے بھی اللہ فرمے دے حضرت سیدہ حاجرہ کچھا دیکھ اپنی اولاد نال پیوما نال کتنا پیار پیوما کتنا پیار کرنا حضرت حاجرہ اپنے بچے نال کتنا محبت خطیب باکستان حضرت الامیر جماعت امیر مرکز التحید مدیر مہترم استاذ الخطبہ حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تشریف گینن میں دعوت رہنا دعا خیر بھی فرمامیں تے نصیت تیہو حضرت سیدہ حاجرہ نے اپنی اولاد نال بڑی محبت کی تھی ہے کہیں ملے صفا دا چکر کہیں ملے مروا دا چکر انت صفا والمرواتا من شاہر اللہ اللہ فرمے دے اسمال حاجرہ عمرہ دا حصہ دے رکن بنا آنی تا بنایا گے نہ بنایا کیوں بنایا کیوں کہ وہ اپنی اولاد دی خاطر بھج دی تے درک دی و دی ستہ رسی سال دی بڑھڑی عورت اپنے پوتر دا روان برداش ناپی کرن دی تے سجیے کھبے پانی وری گلے دی اتنا تر دوں دے پیو مادے دل لے چاہو اولاد دا اتنی فکر ہو دی اللہ فرمے دے جے مادہ پیار دے گھنے ام موسیٰ کو دے گھنے اسا حضرت ام موسیٰ بجڑے ملے موسیٰ دیتا والنردی بیٹھی ہے تے کمدی بیٹھی ہے جو فیرون آ پی آتے سارے بال کو زبا کرنے سے نتیجہ نکتہ اسا تسلی لیتی ہے اسا کیاbuilding خیر پلا چا واو congregation ام موسیٰ انھار دیئی دودھ پلا sachیٹ پلا لیت Gary پر ننگین پریشان نہ تھی تو آن خیر پلا اگر دار پوں میں دار ماسوس کرے ہیں والی کو سندوق کے چاپا می تدریعاتیں حوالے کرنے میں افسا جانوں سارہ کام جانے انآراد توہ الیلی و جا جلو ہو من المرسلین اساہ کو بلا واپس بلے سو جا رسول بنا کے واپس کرے سو وال ام موسیٰ بائے گئی اللہ تے بھروسہ کی تا وال موسیٰ فیراؤن دے محل پول گیا و تو تھا دائیاں کچھا تھیاں حضرت موسیٰ چوپنی پہ کریں دے کہیں دائی دا کھیر نہیں پہ پین دے راب دی ورڈ ریک اللہ ماتی ممتہ دا کتنا خیال کریں دے اللہ نے فرما یہ تن نہیں تھی سکتا بچہ ہوئے اوندہ اوندہ تے کھیر پی لیکنی بیدہ اسلام ودہ سارے کا کھیر کاری حرام دیتے موسیٰ تے موسیٰ علیہ الس نیدگیا کہیں دی چھاتی دے کریب نیدگیا اس outside موسیٰ دے درد کو سمجھ دے یا سے اساں من موسیٰ دی ممتہ کو سمجھ دے یا سے جیسا ہی میں کار چھوڑ ہیں دے موسیٰ کھی پی cự دائی دا کی پی خاتون دا اور دا دو دہ پی گھن دا وال سارے وعدے کی دے یھنا وال میں موسیٰ دی ممتہ کی دے مجھنا وال کائنا تا یہ گو کے مہ یہ سمجھ؟ کہ اسادہ سالی مدد انہیں دے نالوں دیے جنہ دے نال مادی ممتا ہوئے والو بین انہیں دے نال کھڑی آئی جو ہے کوراتے جڑی متاں کھیر پلاوے ساریاں آگیاں اوجاں نہیں آئی والملکہ نے فوج بیجی والسپاہی بیجے والجڑے دروازے دے فوجی آئے کھڑے آنا میتوکو ملکہ سرینی بیئے تہے کبالے اللہ فرمے دے اصلا غور کی تے ام موسائی میں اتابلی تھی من پائے گئی ہے اُبالی تھی من پائے گئی ہے اُٹھن پائے گئی ہے جو جن دی دروازہ کھولا تے بھجیوں اصلا اگے نا نا امہ موسائی نا اصلا کہنا آتا جے کو مادی ممتا دا وزن دا سامنے اصلا کہنا آتا جے گھوڑے سنے جنہ دے ماما دے دلت پیار ہوئے اصلا انہ دے بچے دا والی دنگانی سے تھی منے دے تے اصلا ماما دے ممتا دا احترام کر کے انہ دے بچے بھی انہ دی جھولیے جو آپس ولے دے اصلا بڑا کچھ بیان کرنے اصلا تاریخ بنا بڑی ہے اصلا دنیا کائنات ہے یا مستے قانون بڑا بڑے اپنی جگہ تے بیٹھی رہے موسائی تے دو ٹور رہا سی تے دو ٹور رہا سی وات ہو گئے انہیں گے دی وہاں رہا تا دیا میں نہیں اندی وال ملکہ کے جلو اوہ نہیں اندی حسن جل دیں ملکہ بال کو چاہتی ہوئے دیئے نال فوجی سپاہی پروٹوکول نال پیمینن کے دے ماما دی ممتا دو کیمیں اللہ نے بھرم بڑھا ہے کیمیں اللہ نے بھرم بڑھا ہے تو سا مزاق سمجھ دے ہو ماما دے پیار کو مزاق سمجھ دے ہو رب نے ساری کائناتی سلطنتہ روخ مول دیتے ماما دی ممتا دے دروازے دو اللہ نے فوج مول دیتی ہے سارے اندے پہن پورا لشکہ رندہ پہ ماما دی ممتا کل ہی گھارج بیٹھی ہوئیے اے جھوپڑی جرہان دیئے اوہ مہلے جرہان آلہ سارے آگئے دروازہ کھڑ کے اندے کھڑے موسیٰ دے رومن دیا آوازہ امہ موسیٰ دے کنے جنجا پہ اللہ نے فرمایا ایسا تکڑا کی تے سینے تے ایمی آسا ہے کہ نا بال ہی نہ تھی محسوس نہ تھی گھبرانہ بال رومنہ کھڑا ہوئے مار کی تا مرداشت کر لیا اللہ فرمے دیا سنوات پورے کی دن سے حضرت موسیٰ امہ موسیٰ دی جھولی اجولہ بھیجے سے پلے اندی مار آئے گئے کھیر ماں پلے اندی رائے گئے خرچہ دشمن کے کروین دے رائے گئے اصالہ نظامیں جتا مادہ پیار ہوئے اکو دریاری بھی نہیں نگلے گا جتا مادہ پیار ہوئے اکو صندوق بھی نہیں مرے گا جتا مادہ پیار ہوئے اتا مادہ شامدہ ظلم بھی کچھ نہیں آنسل گا اپنے مامان دی خدمت کر اللہ کریم نے فرمایا اپیو ماں دے نال جڑا چنگائی کرے اللہ باپ انہیں سارے مسئلیں آسان کرنے دے ماں باپ دی محبت جہندر شامل حالے اللہ کو عزت بینے دے اللہ کو ترقی بینے دے اللہ تو دعا اے لامل دی توفیق بکشے موسار علماء تشریف گینن اے محبت امرکد الفردوس نال استاد محترم شیخ محمد سعق صاحب نال اور قاری محمد حنیف یوسف صاحب نال اور بھائی محمد حنیف خلول صاحب نال اور تساں سارے نال محترم مولنہ شیخ فیدہ و رمان صاحب مولنہ حفید اللہ منگلہ صاحب مولنہ قاری سمیل محمدی صاحب رنہ محمد صابر زہیر صاحب اور انہیں مولنہ سناؤلہ فیض صاحب اور انہیں بھائی ابتسام قلیم صاحب اور استاجی استاد محترم حضرت الامیر حضرت مولنہ قاری عبد الرحیم قلیم صاحب اللہ سب دی تشریف آوری مبارک بناوے اور سارے بھائی محمد یونس خلول صاحب دے بیٹے نے قرآن باغ مکمل کی تے انہیں خوشیت آجدہ پرغرام ترتیب لیتے اللہ صالح بھتریجے کو حافظ قرآن قاری قرآن اور عالم دین بناوے اور اللہ ہی مرکز کو آباد شہاد رکھے جڑے جڑے بالے قرآن مکمل کی تے اللہ سارے اندھے بالے کو دیندار بناوے وما علینا اللہ البلاغ المبین تشریف کے نندن استاد الخطبہ حضرت الامیر خطیب پاکستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب حافظہ اللہ حمیر مرکزی جب